اسلام علیکم جی جناب تو سال انیس سو ساٹھ اپنی تمام ترحشر سامانیوں کے ساتھ رخصت ہوا اور اب ہم دستک دے رہے ہیں انیس سو اکسٹھ کے دروازے پر انیس سو ساٹھ اور اس کی فلمیں اب ماضی کا حصہ بن گئیں اور اب انیس سو اکسٹھ کی فلمیں ہماری راہ تک رہی ہیں تو ناظرین اس سال کوئی فنکار پیدا ہونے کی معلومات تو صفر ہیں لیکن اس سال کچھ ایسے فنکار ضرور شامل ہیں جو اس دنیا کو چھوڑ کر ہم سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے اور فلم انڈسٹری کو ہمیشہ کے لیے داغیں مفارقت دے گئے جیسے ان میں سب سے پہلا نام مولوی عبدالحق کا ہے مولوی عبدالحق جنہیں بابا اردو بھی کہا جاتا تھا 20 اپریل 1870 کو انڈیا یوپی میں پیدا ہوئے آپ نے اردو زبان کی ترقی کے لیے بے شمار خدمات سر انجام دی اسی بنا پر 1955 میں بننے والی قومی زبان کی پرموشن کے لیے فلم ہماری زبان میں بھی ایک رول ادا کیا مولوی عبدالحق کی وجہ شہرت اردو زبان کی خدمت تو تھی ہی لیکن اصل شہرت انہیں تب ملی جب 1954 میں پاکستان کے بنگالی نجاد وزیر آزم محمد علی بوگرہ نے بنگالی کو دوسری سرکاری اور قومی زبان قرار دے دیا اس فیصلے کے خلاف مولوی عبدالحق نے ایک لاکھ افراد کے ساتھ احتجاج کیا جس پر انہیں قیدو بند کی سعوبتیں بھی برداشت کرنا پڑے مولوی عبدالحق کا انتقال 16 اگست 1961 کو کراچی میں ہوا دوسرے فندکار علی بابا تھے جن کا انتقال 19 اپرد 1961 کو ہوا علی بابا نے لا تداد فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے 1961 کا تیسرا اور اہم فلمی نقصان نامور فلمی اداکار غلام محمد صاحب کی موت تھی 1905 یا 1900 میں لاہور میں پیدا ہونے والا اپنی فلم ہسٹری کی شروعات میں ایک نامور ویلن کے روپ میں جلوہ گر ہوئے بولتی فلموں کے شروع ہونے سے پہلے 1920 کی دہائی میں غلام محمد سٹیج کے بڑے فندکاروں میں شمار کیے جاتے تھے 1930 سے 1940 تک غلام محمد کا شمار برسگیر کے نامور ویلنز میں ہوتا تھا 1931 میں بولتی ہوئی فلموں کے آغاز کے ساتھ خموش فلموں کے اداکاروں پر زوال آیا تو سٹیج اداکاروں کی اہمیت بڑھ گئی 1932 میں انہیں پہلی بار فلم نیک عبلہ میں ویلن کا رول ملا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ فلمی سنت پر چھا گئے نیک عبلہ سے پہلے بھی وہ خموش فلموں میں چھوٹے موٹے کردار اور ایکسٹرا رول ادا کیا کرتے تھے تقسیم سے پہلے ان کی آخری فلم جگنو تھی جس میں انہوں نے دلیب کمار کے سخت گیر باپ کا کردار ادا کیا قیام پاکستان کے بعد ان کی پہلی فلم 1949 کی مندری تھی 1951 کی چند وے میں انہوں نے آخری بار ویلن کا کردار ادا کیا اور اس کے بعد ہمیشہ ان کو سپورٹنگ رولز میں ہی دیکھا گیا اداکار غلام محمد کا ایک اور ریکارڈ یہ بھی ہے کہ ان کی سلور جوبلی فلموں کی سلور جوبلی ہوئی فلمی سنت میں سلور جوبلی اس فلم کو کہا جاتا ہے جو ایک ہی شہر کے سینما میں پچیس ہفتے مسلسل چلتی رہی ہو غلام محمد صاحب کی پچیس فلموں کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ان پچیس فلموں میں سے ہر ایک فلم نے سلور جوبلی کی جن میں 1932 کی مادھوری 1933 کی ڈاکو کی لڑکی سلوچنا سحاگ سندری 1936 کی غلام ڈاکو وائلڈ کیٹ آف بمبئی 1938 کی مدر انڈیا 1940 کی چودری 1942 کی خاندان 1945 کی ایک دن کا سلطان 1947 کی جگنو اور پاکستان میں 1954 کی گمنام سے لے کر سات لاکھ تک فلمیں شامل ہیں پاکستان کی فلم انڈسٹری میں غلام محمد کو ایم اسماعیل کے بعد پاکستان کا دوسرا سینئر ترین اداکار سمجھا جاتا تھا قیام پاکستان سے قبل غلام محمد صاحب کو برسگیر کی پہلی بولتی فلم عالم آرہ بنانے والے ادارے امپیریل کمپنی کے لادلے بھی کہا جاتا تھا کیونکہ غلام محمد نے اس ادارے کی ہر فلم میں کام کیا تھا اس دور میں چونکہ فنکار فلم کمپنی کے ملازم ہوتے تھے اور معافضہ فنکار کی اہمیت اور مقبولیت کے باعث ادا کیا جاتا تھا لہذا غلام محمد صاحب جنہوں نے اپنی پہلی فلم کا معافضہ ساٹھ روپے لیا لیکن وہ بعد میں کمپنی سے مہانہ سات سو پچاس روپے لینے والے مہنگے اداکار بن گئے یاد رہے کہ تیس کے اشرہ میں سونے کی قیمت بیس روپے تولہ تھی اس لحاظ سے ان کی موجودہ دور کی تنخواب پینتیس لاکھ سے اوپر بنتی ہے غلام محمد پہلے امیر ترین مسلمان فنکار تھے جن کے پاس اس دور کے جدید فیشن کے سوٹ، بوٹ، رہائش اور جدید موڈل کی گاڑیاں ہوا کر دی تھی ایک روایت کے مطابق لاہور میں آنے والی ہر جدید موڈل کی گاڑی پہلے غلام محمد خریدا کرتے تھے یہ بات بھی مشہور ہے کہ مسلمان فنکاروں میں غلام محمد نے انیس سو تیس میں سب سے پہلے اس دور کی جدید موڈل کی کار خریدی فلم انڈسٹری میں غلام محمد چاچا کے نام سے مشہور تھے اس عظیم فنکار کا اور پاکستان کے دوسرے سینئر ترین فنکار کا انتقال دس مارچ انیس سو اکسٹھ کو لاہور میں ہوا ناظرین انیس سو اکسٹھ میں کل اٹھتیس فلمیں ریلیز ہوئیں جن میں تیس اردو چار پنجابی اور چار دوسری علاقائی زبانوں میں تھی ان میں ایک سپر ہٹ چار ہٹ اور چار اوسط درجہ کی کامیابی کو چھو سکی ان میں بہت سی فلموں کے گانے زبانیں زدہ عام ہوئے جن کا تذکرہ ہم آنے والی فلموں کے ریویو میں ضرور دیں گے اس سال کی اہم خبروں میں پہلی خبر فلم گل بکاولی کے متعلق تھی جو تھی تو بلیک ان وائٹ مگر اس فلم کے تمام گانے کلر تھے اور دوسری خبر میڈم نور جہاں کے متعلق تھی جنہوں نے بحثیت ہیروین اس سال کی آخری فلم میں کام کیا اور اس کے بعد اداکاری کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ کر مکمل طور پر شو بیک گلو کاری سے وابستہ ہو گئی اور پھر میڈم نور جہاں اور بعد ادا ملکہ ترنم میڈم نور جہاں کے القواد سے بھی نوازی گئیں ناظرین اس سال بھی سابقہ سالوں کی طرح کم و بیش پندرہ سے سولہ افراد نے فلم انڈسٹری کو جائن کیا اور اپنی خدمات سے فلم انڈسٹری کو بیش بہا فائدہ پہنچایا جیسے جیسے ان کی فلمیں سامنے آتی جائیں گی ہم ان کا تذکرہ اسی ترتیب سے آپ کے سامنے پیش کریں گے میں اپنے تمام ویوورز سبسکرائبرز اور ان سب کا شکر گزار ہوں جو اپنے اس چینل کو سپورٹ کرتے ہیں میری اصلاح کرتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ مستقبل میں بھی آپ کا تعاون میرے ساتھ ہمیشہ رہے گا کیونکہ میں آپ کا یہ چینل آپ کا تو اب چلتے ہیں آپ کی خوبصورت اور قیمتی معلومات کی طرف یعنی کہ آپ کے مزہدار کومنٹس ناظرین ایک فلم ہم نے ریویو دیا تھا سٹریٹ سیون سیون ڈاکٹر شویب انور جو رائٹر سکرپ رائٹر اور ڈریکٹر ایم کے تارک کے صاحب زادے ہیں اور بہت فخر کی بات ہے کہ وہ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس فلم کی کہانی اٹھالیس گھنٹے کے اندر گزرے واقعات پر مشتمل تھی اپنی منفرد اور جسوسی کہانی کی وجہ سے یہ فلم صرف پنجاب سرکٹ میں ناکام ہوئی لیکن کراچی، ڈھاکا، بومبی، کلکتہ، دہلی اور ان دوسرے علاقوں میں یہ فلم بہت ہٹ ہوئی ہمارے بہت اچھے ایک سبسکرائبر ہے تاہر مصود صاحب جو کہ نگار ایوارڈ کے حوالے سے کافی معلومات رکھتے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ معلومات شیئر کی آئیے دیکھتے ہیں تاہر مصود صاحب کہتے ہیں فلم ہم سفر سے مرد گلوکاروں کو نگار ایوارڈ دینے کا سلسلہ شروع ہوا اور پہلا ایوارڈ گلوکار سلیم رضا کو زندگی میں ایک پل بھی چین آئینا اس گانے پر دیا گیا محمد قریشی صاحب جو کہ ہمارے بہت پیارے سبسکرائبر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم سفر پہلی مغربی پاکستان کی فلم تھی جس کی تمام تر اکس بندی مشرقی پاکستان میں کی گئے تاہر مصود صاحب ایک اور جگہ پہ ہمیں اپنی معلومات شیئر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ نگار ایوارڈ انیس ستاون میں شروع ہوئے پہلے سال چند کیٹیگریز تھی بہترین اداکارہ سبیحہ خانم فلم سات لاکھ اداکار سنتوش کمار فلم وعدہ معاون اداکارہ نئی سلطانہ فلم سات لاکھ معاون اداکار علاؤ الدین فلم وعدہ بہترین ہدایتکار وز احمد فلم وعدہ اور موسیقار رشید اطرے تھے اس سال کسی بھی گلوکار یا گلوکارہ کو ایوارڈ کے لیے نامزد نہیں کیا گیا انیس سو ساٹھ میں فلم وطن کے لیے کہانی کا ایوارڈ انمر کمال پاشا موسیقی کا مسلح الدین اور گلوکار کا سلیم رضا فلم ہم سفر کے لیے اور مزاہیہ اداکار کا ایوارڈ نظر کو فلم ہم سفر کے لیے دیا گیا ہمارے ایک اور سبسکرائبر میکس پی فلم ایاز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ فلم پہلے انیس سو اٹھاون میں ریلیز ہونا تھی لیکن ایک مصنف رشید اختر ندوی نے فلم پروڈیوسر بیگم ملک شریف کو لاہور ہائی کورٹ میں طلب کر لیا اور الزام یہ لگایا کہ فلم کی کہانی ان کے ناویل گل رخ سے چرائی گئی ہے رشید اختر عدالت میں سچے ثابت ہوئے اور اس دور میں انہیں ساٹھ ہزار روپے جرمانہ کی مد میں ادا کیے گئے یہ فلم انیس سو اٹھاون میں ہی ریلیز ہو جانی تھی مگر دو سال کی عدالتی کاروائی نے فلم کی نمائش میں تخیر کر دی اور یوں یہ فلم دو سال بعد انیس سو ساٹھ میں ریلیز کی گئے ناظرین یہ تھے آپ کے خوبصورت اور معلوماتی اور پیارے پیارے کومنٹس میں آپ سب کا بہت شکر ادھار ہوں کہ آپ نے میرے چینل کو اتنی معلومات دی جڑے رہی ہے ہمارے ساتھ اور اپنی قیمتی معلومات سے نواز دے رہی ہے اس کے علاوہ ایک اور مزے کی بات بلکہ خوش خبری ہے کہ ہمارے چینل کے ساتھ بہت ہی مشہور ماضی کے گلوکار منیر حسین صاحب کے بیٹے جناب عمران منیر بھی لنک ہو چکے ہیں اور ان سے میری بات بھی ہوئی ہے عمران بھائی اگر آپ ایکٹیو ہوتے ہیں تو کم از کم ایک دوکومنٹس کر دیا کیجئے میرے لیے اور میرے سبسکرائبرز کے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم ان لیجنڈز کے بچوں کے ساتھ بات کریں آپ ہمارے لیے سینئر ہیں اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ اتنی بڑی ہستی کے بیٹے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح موسیقار توفیل فروکی کے بیٹے مرہوم عمران فروکی جن کا حالی میں انتقال ہوا اور ان کے پوتے جناب احسن فروکی بھی ہمارے چینل کے ساتھ لنک ہیں تو اگر آپ ایکٹیو ہوں گے کم ایک کم ایک دوکومنٹس میں تو میرے ناظرین اور سبسکرائبرز کے لیے یہ بہت خوشی اور عزاز کی بات ہوگی تو ناظرین یہ تھا سال 1961 کا سٹارٹ اور اس کا تعرف امید کرتا ہوں کہ اس سال کا سفر ہم اس سال کی فلموں کے ریویو آپ کے خوبصورت کم ایک دوکومنٹس اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے چینل ایچ ایس وی کو بھی اپنی محبت سے نوازیے پچیس سو کے قریب سبسکرائبر کے ساتھ مجھے تو یہ امید تھی کہ ہزار سبسکرائبر ہوتے دیر نہیں لگے گی لیکن ابھی صرف ایک سو پچاس سے تھوڑے سے اوپر ہوئے ہیں ناظرین اگر آپ میں سے آدھے سبسکرائبرز بھی ادھر چلے جائیں تو اس چینل پر سبسکرائبرز پورے ہوتے دیر نہیں لگتی باقی رہا واش ٹائم تو وہ تو پورا ہوتے تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن میرے خیال میں واش ٹائم بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں اور نہ اتنا بڑا ایشو ہے میرے ببر شیروں کے لئے میں یوسف بن تاشوین تارک مہدی بھائی عابد امین نصیر بھائی اور تمام لوگوں کا مشکور ہوں جو ایچ ایس وی سیریس پر بھی اتنا ہی ٹائم دے رہے ہیں بلکہ خاص طور پر یوسف بھائی جو ہر چوتھے کمنٹس میں وہاں کے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور دوسرے چینل کو بھی تو میں آپ سب کی محبت کا بہت مشکور ہوں آپ سب کی محبت اور آپ کے پیار کا بہت شکریہ اس چینل کا مقصد اصل میں ان غیر معروف گیتوں کو آپ کے سامنے لانا ہے جو مشہور تو نہ ہو سکے مگر وہ آپ میں سے کسی نہ کسی کی پسند ضرور ہوں گے ناظرین مصروف گیت تو آپ کو انٹرنیٹ پر آسانی سے دستیاب ہو جائیں گے آپ لوگوں کی محبت میں بعض اوقات میں معروف گیت بھی اس کے اوپر اپلوڈ کر دیتا ہوں مگر کاپی رائٹ کلیم کی وجہ سے مجھے وہ گیت بعد میں ڈیلیٹ کرنا پڑتے ہیں جس سے چینل کی ریٹنگ پر بھی برا اثر پڑتا ہے اور واش ٹائم بھی متاثر ہوتا ہے تو امید کروں گا کہ آئندہ سے میں اس پر معروف گیت کم اپلوڈ کروں اور اور غیر معروف گیت زیادہ کروں امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے تو ناظرین یہ تھا 1961 کے سال کا سٹارٹ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولئے گا تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری یہ معلومات آپ کے ذریعے دوسروں تک بھی پہنچیں گل فارم کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں سال 1961 کی پہلی فلم سوریہ کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اور نیچے جو پٹی چلتی ہے نیلے رنگ کی اس کو بھی ذرا پڑھتے رہیے جو نئے ہیں وہ بھی پڑھیں اور پرانے تو میرے ساتھی ہیں آپ سب کی محبت کا بہت شکریہ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ